کیا بات ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ تو اور کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ یہ کس لحظہ میں بات کر رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ پپو آپ تو بیچ میں مت بہتے ہیں ارسل امی پلیس مجھے ہمنا سے بات کرنے تھے تو پہلے تو اتنی لاپرواہ نہیں تھی؟ یا جان بوجھ کر گیس کھلی چھوڑ کر گئی ہو؟ گیس؟ ارسل یہ کیا کچیری لگا رہے تم یا؟ تم تو اس طرح ہمنا سے بات کر رہے ہو جیسی یہ عادی مجرم ہو؟ پپو آپ کو اندازہ بھی ہے؟ آج کتنا بڑا حادثہ ہو جاتا کہ میں ٹائم پر نہ پہنچتا؟ یہ گیس کھلی چھوڑ کر گئی تھی کچن کی امی احمد کے ساتھ کچن میں تھی اور فلو کی وجہ سے امی کو سمیل نہیں آئی اور اگر وہ ماچس جلا لیتی تو کیا بنتا؟ وہ ماچس کبھی بھی نہ جلاتی بیٹا کیونکہ گیس انہوں نے تو خود ہی کھلی چھوڑی ہے پپو میری ماں پر الزام مت لگ اچھا اور تم یہاں کھڑے کھڑے میری بیٹی پر الزام لگاتے رہو اس کا کیا؟ اتنے سال گزر گئے ہمنا کو اس گھر میں آج تک کبھی اس نے لا پروائی سے کام لیا جوب لے گی؟ یہ سب کچھ ختیجہ بھاوی کا کرانا ہے اس بات کو سمجھو ارسل بیٹا کہ ختیجہ بھاوی یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے تمہارے اور ہمنا کے بیچ دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں سالیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں ختیجہ بھاوی میں ایسا کیوں کروں گی بھلا؟ اس لیے کیونکہ آپ کو تو ہمنا کھٹک رہی اس وقت سارے گھر کا خرچہ جو اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا آپ انہی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا کر یہی چاہتی ہیں نا کہ ارسل کی نظروں میں ہمنا نیچی دیکھیں بھو بھو بھس اب اس سے آگے ایک لفظ بھی مک بھولی میں اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا ہوں امی ایسا کریں نہیں سکتی اور میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی یہ سب کچھ ختیجہ بھابی نہیں کیا اپو اب ہم اس گھر میں ایک منٹ نہیں رہیں گے چلو میرے سالیہ سالیہ میں سمجھاؤ گی چھوڑ دیجے بھابی یہ آپ کے سمجھانے کا ہی نتیجہ ہے جو اتنا بڑا تماشا گھر میں کھڑا ہوا ہے چھوڑا روک لو کھڑا اے جانے دینے جائے یہ آزے ہاں ہاں جا رہی ہوں اپنے بھوٹی تکدیر ہوں میں تکدیران تکدیران